بہت شکریہ چیرمن صاحب مجھے فلور دینے کا چیرمن صاحب جس بجٹ پہ آج بحث ہو رہی ہے اس ایوان میں وہ بجٹ پروویجنل نمبرز کی اوپر بیسٹ ہے جو اصل نمبرز ہیں بجٹ کے اس پر کسی ایوان میں کبھی بحث نہیں ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بجٹ جو ہے وہ صرف ایک محصولات اور اخراجات کی دستاویز ہی نہیں ہوتی بجٹ صرف خسارے اور کرزا جات کہی کھاتا نہیں ہوتا بجٹ کسی بھی حکومت کا سب سے اہم پبلک پالیسی کا ٹول ہوتا ہے وہ ایک فسکل پالیسی کا انسٹرمنٹ ہوتا ہے بجٹ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو انویسٹر کو مارکٹ کو انٹرنیشنل فنانشل کمیونٹی کو ایک سگنل دیتی ہے وہ مارکٹ کو کانفیڈنس دیتی ہے وہ اپنی ترجیحات بجٹ کے ذریعے وضع کرتی ہے وہ آئی ایم ایف کو بھی سگنلنگ کرتی ہے حکومت گروت کیسے اچھیف کرنا چاہتی ہے اس کا بھی لائے عمل بجٹ میں واضح ہوتا ہے بجٹ کے ذریعے حکومت کی تخویف غربت کی پالیسی اس کی سماجی تحفظ کی پالیسی بھی وضع ہوتی ہے اور ایک وفاقی طرز ریاست میں وفاقی طرز حکومت میں اور پاکستان دنیا کی چھتیس فیڈریشنز میں سے ایک ہے اس میں بجٹ جو ہے وہ قومی یکجیتی کا بھی ایک بہت بڑا علم مردار ہوتا ہے اس کے ذریعے قومی یکجیتی کا پیغام بھی سب کو ملتا ہے تو ان تمام زاویوں سے بجٹ پر تفسرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے مگر کچھ سوال ہیں وہ میں کرنا چاہوں گی حکومت سے سب سے پہلے محصولات کے مد میں محصولات کے مد میں جو ٹیکس کا حدف رکھا گیا ہے وہ سات ہزار عرب رکھا گیا ہے کیا یہ ٹیکس کا حدف کم نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے دو سالوں کے تناسب سے بھی ٹیکس کے حدف میں جو انکریز آیا ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے بھی کم از کم سات ہزار پانچ سو عرب بنتا ہے تو کیا پہلا تو میرا سوال یہ ہے کیا یہ ٹیکس کا حدف کم نہیں ہے اور اگر کم رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا نمبر دو یہ کہ آٹھ سو عرب جو سوبوں کا سرپلس رکھا گیا تھا اس کی کیا بنیاد تھی کیونکہ اب تو تین سوبوں کا بجٹ آ چکا ہے سندھ نے ڈیفیسٹ بجٹ دیا ہے پنجاب نے تقریباً ایک سو وان ٹوینٹی فائیو یا وان ٹھرٹی فائیو سرپلس دیا ہے کے پی کا آلموسٹ نیٹ زیرو ہے تو یہ جسوبوں کا آٹھ سو عرب کا سرپلس ہے یہ اچھیو نہیں ہوگا اور اس کا امپیکٹ جو ہے یہ پرائیمری بیلنس پہ بھی آئے گا جس کو آئی ایم ایف بڑے کلوزلی مانیٹر کرتی ہے تو میرا سوال یہ کہ اب حکومت کا کیا لاحے عمل ہوگا کیونکہ کلیلی ان کو خسارہ کم شو کرنا ہے اور یہ ایک 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 ایم ایف ان سے پوچھے گی نمبر تین تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے جو سوال ہے وہ بھی محصولات کے مرد میں ٹیکس سے متعلق ہے حکومت نے بجٹ کے پروویشنل نمبرز میں ہر قسم کے ٹیکس کی اوپر سولہ اشاریہ سات فیصد کیلکیولیشن کر کے اضافہ کر دیا چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہو چاہے وہ سیلز ٹیکس ہو چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہو چاہے وہ سنٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہو ان کی ازمشن یہ ہے کہ گیارہ اشاریہ سات فیصد انفلیشن ہوگی اور پانچ فیصد گروت ہوگی یہ دو نمبرز کیوں انریالسٹک ہیں اس میں میں بعد میں آؤں گی مگر اس وقت کیوں کہ محصولات کے بارے میں یہ سوال ہے تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کا پیور اکاؤنٹنگ سٹیٹسٹیکل باقی چیزوں سے قطع نظر یہ ایسا کیوں کیلکیولیشن کی گئی نمبر چار اور محصولات کے مد میں ہی جو پرسنل انکم ٹیکس کی جو ایگزمشن لیبز ہیں اس کو چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دیا گیا ہے تو کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کی حکومت نے اس کو دس لاکھ پہ کر دیا تھا اور اس کو پھر ریورس کرنا پڑا تھا تو کیا اس کا کیا ریشنیل ہے نمبر پانچ جو آئیڈل ایسٹس ٹیکس ہے آئیڈل ایسٹس ٹیکس ہے جو ایلیٹ ٹیکس ہے جو ڈیمڈ رینٹل پراپرٹی کے مد میں جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر کس حد تک عمل درامت ہو سکتا ہے یہ میرا سوال ہے بنیادی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے مگر اس پر کس حد تک عمل درامت ہو سکتا ہے کیونکہ شاید حکومت جانتی ہوگی کہ یہ اب اٹھاروی تنمیم کے بعد اس قسم کا جو ٹیکس ہے وہ پروینشل زمرے میں آتا ہے اور انیس سو نینانوے میں اس طرح کا ایک ویلس ٹیکس جو تھا اگزیکلی اس طرح کا تو نوی ان پرنسپلز پر جو ٹیکس ویلس ٹیکس تھا وہ رپیل ہو گیا تھا تو یہ جو جورسٹکشنل ایشوز ہیں یہ جو لیگل ایشوز ہیں کیا گورمنٹ ان سے کانشس تھی اور وہ کس حد تک ان کا خیال ہے کہ وہ اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے نمبر چھے اور یہ بھی محصولات کے مد میں ٹیکس سے ہی متعلق ہے کہ فکسٹ انکم ٹیکس جو ہے فکسٹ انکم ٹیکس جو ہے تین ہزار سے دس ہزار روپے کا جو فکس انکم ٹیکس ہے وہ تمام بڑے دکانداروں کو تمام ہول سیلرز کو وہ تمام میڈل من کو جو کروڑوں روپے جن کی جن کی کمائی ہوتی ہے ان کو یہ ٹیکس ان آر او کیوں دیا گیا ہے میں اس کو ٹیکس ان آر او ہی کہوں گی کیونکہ اس میں کوئی پروگریسیو ایلمنٹ نہیں ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو ان کی محدود آمدن ہوتی ہے ان کو تو ڈاکیومنٹ کر کے آپ ان کو پروگریسیو ڈائریک ٹیکسیشن کرتے ہیں مگر جو انڈاکیومنٹڈ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے ان کو آپ ان ایفیکٹ ٹیکس ان آر او دے رہے ہیں یہ ایسا کیوں کیا گیا نمبر پانچ ہر فنانس منسٹر نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کی کہا ہے کیابنٹ میٹنگز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً تین ہزار ارب کی ٹیکس ایویزن ہوتی ہے یہ ہر فنانس منسٹر مانتا ہے اس کی کیلکیولیشن یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ نو فیصد ہے اور کم از کم پندرہ فیصد ہونی چاہیے تو اس تناسب سے اس حساب سے تین ہزار سے تین ہزار پانچ سو روپے کی یا ٹیکس ایویزن ہے یا انڈر ٹیکسیشن ہے اور یا پھر کچھ ایگزیمشنز دی گئی ہیں اور کافی ایگزیمشنز ہیں تو میں آئی وڈ لائک تو ڈرائی آٹینشن کہ ہماری حکومت نے یہ ڈیٹا اینلیٹکس کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ ڈیٹا اینلیٹکس کا سلسلہ ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا اور اس کی بیسز یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سٹیزنز کے پاس ایک یونیک نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہے اس سے آپ کی ٹرائول آپ کے ایسٹس آپ کی گاڑیاں آپ کی زمینیں آپ کے بینک اکاؤنٹس اور آپ کے باقی تمام جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس سے لنکٹ ہوتی ہے تو جب ہم بی آئی ایس پی کی لسٹس کو کلین کر رہے تھے احساس کی لسٹس میں لانے سے پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈیٹا اینلیٹکس کو اپلائے کر کے اور ایک کلیر ٹرانسپیرنٹ ایک ابجیکٹیولی ویریفائیبل کرائیٹیریہ کے ذریعے وہ لوگ ایکزٹ کر لیں گے وہی پرنسپل ہم نے ٹیکسیشن کی مد میں بھی اپلائے کیا اور فورمر وزیر خزانہ یہاں تشریف فرمائے ہیں you will bear me out کہ 4.3 ایسے ملین لوگوں کی نشان دے ہی ہوئی تھی I beg your pardon 43 ملین ایسے لوگوں کی نشان دے ہی ہوئی تھی جن کو فورن ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکتا تھا اور جن کو نوٹسز دینے کیلئے پوری تیاری مکمل تھی اس کے علاوہ منسٹری او فائنانس کی چیورڈشپ ٹریک ان ٹریس پہ بہت کام ہوا تھا دکانداروں کو پوائنٹ اف سیلز ہارڈ ویر پوائنٹ اف سیل سروس میں میں لانے کا کافی کام گواتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ to come back to the seventh point under محصولات کہ یہ تمام کام جو ہوا تھا یہ تین تین ہزار عرب کی ایویزن اور انڈر ٹیکسیشن کو کو اوورکم کرنے کیلئے اس میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بجٹ سپیچ میں کوئی خاطر خواہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور ایکشلی اسی کے لگ بھگ ہمارا ڈیفیسٹ ہے اگر یہی ایک کام ہم کر لیں اگر یہی ایک کام ہم کر لیں تو ہمارے آدھے مسئلے تو ختم ہو جائیں گے محصولات کے مد میں ہی میرا آٹھوں سوال یہ ہے کہ جی آئی ڈی سی کے مد میں جو دو ہزار ای بیگیو پارڈن دو سو عرب روپے کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کس طرح سے اچھی ہوگی جی آئی ڈی سی ایک ائر مارک ٹیکس ہے اور پاکستان کی ہسٹری ائر مارک ٹیکسز کی بہت بری ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے چاہے وہ اکرا ہو چاہے وہ یونسی برسل سروس فنڈ ہو چاہے وہ پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی ہو چاہے وہ جی آئی ڈی سی ہو ہم پیسے تو لیتے ہیں ایک ہم ای 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 آف ٹیکس لگاتے ہیں ایک سپیسیفک کام کے لیے مگر پھر ہم وہ پیسے ڈیفیسٹ فانانسنگ میں شروع یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جی آئی ڈی سی جو ہے اس میں آپریشنل چیلنجز ہیں یہ اس میں کامپلیکس لیگل چیلنجز ہیں تو یہ دو سو عرب کا جو یہ محصولات ہیں حکومت کس ان کا کیا لاحے عمل ہے اور وہ کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ دو سو عرب کا کہ یہاں سے موبلائز ہوگا محصولات کے مد میں میرا نامہ سوال پرائیوٹائزیشن سے متعلق ہے کیونکہ انہوں نے نائنٹی سکس بلین پرائیوٹائزیشن پرسیٹ سے اپنی بجٹ بکس میں فیکٹر ان کیا وہیں تو وہ کون سی ایسی ٹرانزیکشن ہے which is close to closure اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کون سا ایسیٹ پرائیوٹائز ہو جائے گا جس سے یہ جس سے یہ ان کو نائنٹی سکس بلین مل جائیں گے تو یہ تو کچھ سوالات تھے محصولات کی مد میں اب اخراجات کی مد میں میرا ایک ہی سوال ہے اور وہ انٹریسٹ پیمنٹ سے متعلق ہے بجٹ میں تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ فیفٹی یعنی کہ تین ہزار ناؤ سو پچاس عرب کی جو انٹریسٹ پیمنٹ ہے وہ کس طرح کیلکیولیٹ کی گئی ہے کیونکہ کیا وہ انڈرسٹیٹڈ نہیں ہے میرا حکومت سے حکومت موجود تو نہیں ہے سلیم صاحب بڑے غور سے سن رہے آپ کی بات مگر سلیم صاحب بہت بہت پروفیشنل آدمی ہیں اور مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ سلیم صاحب یہ جو امپورٹن چیزیں ہیں یہ اپنی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے تین ہزار ناؤ سو پچاس عرب کا جو انٹریسٹ پیمنٹ ہے ہماری کیلکیولیشن کے مطابق انڈیپینڈنٹ ماہرین کی کیلکیولیشن کے مطابق یہ انڈرسٹیٹڈ ہے کیونکہ آج کا انٹریسٹ ریٹ اگر آپ لے لیں اور اس میں اگر آپ کچھ جو آپ کو سستے کرزیں ملتے ہیں ملٹی لائٹرل سے وہ اگر آپ لگا بھی دیں ایوریج کرنے کرنے کے لیے تو پھر بھی ماہرین کا اور ہمارا یہ موقف ہے کہ کم از کم ایک ہزار عرب کی اس میں انڈر ریپورٹنگ ہوئی ہے تو یہ کیوں کی گئی ہے اب چیرمن صاحب میں دو چیزیں میں ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں ایک انفلیشن اور دوسر گروت کا نمبر انفلیشن کا نمبر جو انہوں نے دیا ہے وہ گیارہ اشاریہ سات فیصد انہوں نے دیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے چند ماہ میں انفلیشن گیارہ اشاریہ سات فیصد ہوگی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 84% بڑھ گئی ہے پچھلے 20 دنوں میں جو بجلی کی قیمت ہے وہ 45% بڑھ گئی ہے اور یہ صرف بیس ٹاریف کی بات ہو رہی ہے 45% increase in بیس ٹاریف اس میں ابھی sales tax اور withholding income tax ملایا نہیں گیا اس میں fuel price adjustment نہیں ملائی گئی جو چار روپے سے کم اس کم سات روپے ہو جائے جلائن آگسٹ کے مہینے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے 750 عرب کی مد میں جو petroleum levy رکھی ہے اس کا tax ابھی اس کے اوپر آنا ہے تو سب کا جس کو simple economics بھی آتی ہے جو economics سٹوڈنٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو back of the envelope calculation کر کے بتا دے گا کہ inflation جو ہے وہ 25 سے 30 فیصد ہوگی اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورے سال کی average inflation 11.7 ہوگی اور اگلے 6 مہینے میں تو یہ 30 فیصد ہوگی تو وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے بھی آید بھی